ٹائر باندھ کر بھاگا اور ٹرک کھینچے بن گیا دنیا کا سب سے کھنکھار گیندباد سچن سہوا کے بھی چھوڑا دیتا تھا پسی نے جی ہاں دوستو سواگت ہے آپ کا کرگیٹ جگت میں ایک سے بڑھ کر ایک مہان گیندباد آئے ان میں کچھ 150 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے بھی ادھگ تے جیسے گیندبادی کرنے میں سقسم تھے بریٹلی سونٹیٹ اور سین بونڈ جیسے گھاتک بولروں نے اپنی رفتار سے بلے باجوں کو ڈرا دیا تھا ایک بولر نے تو دنیا کے مہان بلے باج سچن ٹینڈلکر اور ویسپرٹا کوپنا ویرندر سیوا کو بھی پریسان کیا وہاں پاکستان کے سویو بکتر تھے 2003 آئی سی سی ورڈ کپ میں سویو بکتر نے جو سب سے تیز گیند فینکی وہاں ساید اس کھیل کے اتیاس میں ہمیسا کے لئے عمر رہے گی 161.3 کلومیٹر پرتے گھنٹا کی رفتار سے فینکی گئی یہاں گین کرکیڑ کی سپیڈ کو امیسا کے لئے بدل کر رکھ دیا اکتر نے بتایا کہ انہوں نے اس ریکورڈ کو حاصل کرنے کے لئے کڑی محنت کی تھی انہوں نے کہا جب کوئی گیند بات 150 کلومیٹر پرتے گھنٹا کی رفتار سے تو اس کی سپیڈ میں 5 کلومیٹر پرتے گھنٹا کی وردی کی گنجائس رہتی ہے تو وہیں اکتر نے اپنی سپیڈ بڑھانے کے لئے کئی انوکھے طریقے بنائے انہوں نے کہا میں نے ٹائر باند کر دوڑنا شروع کیا لیکن وہ ہلکے لگنے لگے اس لئے میں نے چھوٹی گاڑیوں کو کندے سے کھینجنا شروع کیا چونکہ اس لئے میں رات میں گاڑی کھینستا تھا میں اسی رفتار سے دوڑنے کا پورا پریاز کرتا تھا جس رفتار سے رنب میں دوڑتا تھا اس کے بعد میں نے ٹرک کھینجنا شروع کیا اور انہیں چار پانچ میل تک کھینستا تھا اکتر نے اس فیڈ بڑھانے کے لئے بائیس گج کی بجائے چھبیس گج کی پچھ پر بولنگ کا بھی عبیعہ سکیا انہوں نے کہا جب میں نے چھبیس گج کی پچھ پر بولنگ کرنا شروع کیا تب میری رفتار نیچے گر کر ون فورٹی ٹو سے ون فورٹی ٹری کلومیٹر پر تی گھنٹہ رفتار آ گئی لمبی پیچ پر میرا لقصے ایک سو پچاس کی رفتار حاصل کرنے کا تھا ان دنوں میری مانس پینسیا بہت سیپ میں تھی اور میں نے پرانی گیندوں سے بولنگ کرنا شروع کیا میں پرانی گیندوں سے اسٹمپ کو ہٹ کرنے کا پریاز کرتا تھا دو جار تین ورلڈ کب میں آنے سے پہلے کرکیٹ اتیاز میں سب سے تیز گیند فینکنے کا ریکورڈ اور شیلے کے جیفری تھومسن کا تھا تھومسن نے انیس سو پچھتر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک سو ساٹھ پوائنٹ سی کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے گیند فینک کی تھی اکتر نے دو جار تین ورلڈ کب سے پہلے اپنے ساتھی کی لڑی شکلین مستاق اور اجھر مقصود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ریکورڈ توڑیں گی اور انہوں نے اپنی باز نبائی انگلین کے خلاف ایک سو ایک ساٹھ پوائنٹ سی کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے گیند فینک کر انہوں نے بولنگ کا یہاں احتیاسک ریکورڈ توڑ دیا جو سو میل پرتی گھنٹہ کے برابر ہے حالانکہ دروبہ کے بس سے ریکورڈ کو حاصل کرنے کے بعد اکتر کو چوٹ لگ گئی انہوں نے کہا میں نے ایک ساٹھ پوائنٹ تین کلومیٹر پرتی گھنٹہ رفتار سے گیند فینک کر ریکورڈ توڑا اور سوچتا تھا کہ میں اس سے بھی دیز گیند فینک سکتا ہوں دروبہ کے بس اس کے بعد میرا سریع جواب دنے لگا موسیقی